اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریقت سوں گے آج کی ویڈوں میں ٹوینٹی ایسے ڈگریز کی بات کرنے جا رہا ہو جن کا پاکستہ میں کچھ سکوپ نہیں ہے ان میں سے کچھ ڈگریز ایسی ہے جن کا پیک ٹیم گزر چکا ہے اب ان کی جو گرافہ وہ لو جا رہی ہے کچھ ڈگریز ہے جن کا پیک ٹیم رہا ہی نہیں اور پاکستہ میں ان کوئی سکوپ بھی نہیں ہے وہ تمام ڈگریز جن کا پیکستہ میں کچھ سکوپ نہیں ہے لسٹ تو بہت ڈمبی ہے لیکن ٹوپ ٹوینٹیز ڈگریز جن کا کرنے کا کچھ ہی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ڈگری کی سیلیکشن ایسی کی بات بہت ایمید کا عامل ہے ایمید رکھتی ہے اور ڈگری کی جو سیلیکشن ہے وہ ایمپورٹنٹ اس لیے آپ ڈگری کرنا جاتے ہیں کی تاکہ آپ کے مائن میں یہ بات آسکے آپ ڈگری کمپلٹ کرنے کی بعد آپ کو کتنا پیسے مل جائے گا آپ کتنی لگجریز لائف گزار سکتے گئے ڈگری کمپلٹ کرنے کی بات اس سے پہلے کی اس ان ڈگریز میں آپ ایمیشن لے جن میں آپ اچھے خاصے پیسے جانٹ کا سفہ ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے جو ڈگری ہے وہ ہے بی کمپ یا بی بی اے کامریس کے ریلیٹڈ ہے بسنس کے ریلیٹڈ ہے بسنس ہمیشہ کیا جاتا ہے پڑھانے جاتا بی بی اے اور ریزن یہ ہے کہ بی بی اے آپ کیوں نہیں کرے کیونکہ بی کمپلٹ کرنے والے بینک میں جاتے ہیں اور بینک میں آپ کو بی اے کرنے والے بھی بیٹے نظر آ رہے ہوں گے اور ایف ایسی کرنے والے بھی بیٹے نظر آ رہے ہوں گے پاکستان میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے فیلال دوسری جو اہم ڈگری ہے اس کو کنے کا کچھ فائدہ نہیں رہا پاکستان میں فارمڈی فارمیسی دیکٹرہ فارمیسی چونکہ میں خود اس فیلڈ سے جڑا ہوں برحال فیوچر آپ دیکھیں کچھ فائدہ نہیں ہے کیوں جوبز نہیں آ رہے انڈسٹیز پاکستان میں نہیں بن رہی بن رہی تو کراچی کی طرف پنجاب کی سائیڈ لیکن بلٹسہ میں بلکل نہیں ہے فارمڈی آپ تب کریں جب آپ کے پاس پیسہ ہے کپلٹ کرنے کے بعد آپ اچھی خاصی فارمیسی بھی بنا سکتے ہیں اچھی خاص امان بھی جانٹ کر سکتے ہیں پیسے اسی سے ریلیٹڈ ایک کے بی کیٹیگری ہے بی کیٹیگری بھی اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اور پاکستان میں کچھ اس کا ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اگر آپ گھر بھی لیتے ہو تو آپ دس ہزار بیس ہزار یا میکسیمام چالیس ہزار تک آپ کو رکھیں نیکس جو ڈگری ہے وہ ہے زولوجی یا بوٹنی ہے بی ایس کمیسٹی بی ایس فیزکس زیادہ سے زیادہ آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے پچھلے آٹھ سال سے پاکستان میں کوئی جوبز نہیں آئے خاص کا زولوجی بوٹنی اگر آپ پر آوے ٹیچنگ کرے تو وہاں پر آپ کو دس ہزار بیس ہزار میکسیمام آپ کو تیس ہزار مل جائے گا بہتر ہے آپ بائیو ٹیکنولوجی کریں بائیو ٹیکنولوجی کریں گے کیا ہوگا آپ کمپوٹر سے بھی لنک ہوں گے بائیو سر بھی لنک ہوں گے تو بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ بائیو کو طرف جانا چاہتے ہو تو بائیو ٹیکنولوجی کریں نیکسٹ ہے ہوم اکنومکس کوئی سکوپ نے اس کا بھی پاکستان کے اندر یہ فوراں کے چونچلے ہے اور پاکستان میں ان ڈگریز کا کوئی ویلیو بھی نہیں ہے انوارمنٹل سلز کی بات کی جائے یہ بھی فوراں کے سسٹم ہے پاکستان میں ان کا کچھ سکوپ نہیں ہے اردو فلاسفی پاکستان وہی بات آ رہی ہے آپ صرف ٹیشنگ کر سکتے ہیں فراویٹ ٹیشنگ کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی جوبز آ نہیں رہی جب جوبز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیسے لگیں گے پھر آپ پراویٹ سیکٹر میں جائیں گے میکسیمم آپ تیس زالی سر کمائیں گے فلاسفی کی اگر بات کی جائے پاکستان میں کچھ سکوپ نہیں ہے پولیٹیکل سینس کی بات کی جائے آپ کو پتا ہے پولیٹیشن کی کیا سینس ہوتی ہے یہ آپ کتابی جو سینس ہے پولیٹکس ہے یہ آپ ادھر نہیں لے جائے سکتے ہیں نہیں وہاں پر کوئی سکوپ ہے فیشن ڈیزائنر کی بات کی جائے فیشن ڈیزائنر بھی میرے خیال میں پاکستان میں چار سال پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ ڈپلومہ کریں آپ اچھی فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہیں آپ کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں آپ اس کو کرنے کی بعد آپ سیسس کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں برحال سیسس آپ سیمپل گوشن کی بات بھی کر سکتے ہیں جس سبجیک میں آپ کی گریشن ہے آپ اس کے بعد بھی آپ ہے سیسس کر سکتے ہیں پسند ہے تو کریں برحال اس کو نہیں ہے سیسس کرنا چاہتے ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ گریشن کر چکے آپ کا سیسس ہو سکتا ہے نیکس ہے آپ پاکستان کے اندر چار سال کی ڈگری اس سے بہتر ہے آپ کچھ آن لائن کی طرف آ جائے اچھا آن کر سکے نیکس جو ہے آرکالوجی ہے کوئی اس کوپ نہیں پاکستان کے اندر جینڈر سٹیڈیز کی بات کی جائے سارے فارن کی سسٹم آئے فارن میں اپلائی ہوتے ہیں پاکستان میں کچھ اس کوپ نہیں ہے بیچلال کے بعد جو ڈگریز نہیں ہیں یہ مطلب ایک پاکستان کے اندر ڈگریز کامان پائے جاتا ہے بی ٹیک ہو گیا ڈی اے ای ڈیپلوما جو ہمارے خاص کرو پر وچ سامنے یہ ڈگریز کالجاپر کر رہی ہے کوئی اس کوپ نے ڈی اے 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 مطلب ان کو کچھ کا ان کو کرنے کی بات کچھ ہی مطلب وہ نہیں ہے آپ کو اچھے خاص جو مل ان کو کرنے کے بعد آپ پہلے سوچ لیں ان کو کرنے سے پہلے آپ کو کرنا کہا چاہیے ہم تو مطلب آپ کو کون سے ڈگریز کرنا چاہیے جن کو کرنے کی بات آپ اچھے خاص ہے ارنگ کر سکے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونکشن اسکل پر کام کرے اپنے اوپر کام کرے پرسنلٹی ڈیولومنٹ پر کام کرے جب آپ اپنے آپ پر کام کرو گے آپ پریٹیکل ورک سیکھیں جب آپ پریٹیکل ورک سیکھیں گے کوئی ٹیکنیکل کام سیکھیں گے دین آپ اچھے اچھے خاص کامپوٹر سینس ہے کامپوٹر سینس میں انہی رہنا ہی نہیں ہے آج ارٹیفیشل انٹلیجنس کا دورہ اے آئی کا دورہ کامپوٹر سینس کئی نہیں کئی نظر آئیں گے یہ ڈگری کا جو گراف ہے کامپوٹر سینس داؤن نہیں ہونے والی کامپوٹر ٹکنالوجی جی تھی ایڈوانس ہوگی آپ اتنے گروس پروگریس کر سکے آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہو گے نیکسٹ ہے گرافک ڈیزائننگ اگر آپ یہ سیکھیں گی اچھے خاصے اماؤنٹ میں جنرل کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرے اور ٹرینڈنگ میں ہیں اچھی سے سیکھ لیے اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ یقین کرے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے بہت اچھا اماؤنٹ میں پیسے جنرل کر سکتے ہیں پائتن سکے آپ اس کی بات بھی جاوہ سکرپٹس کی کوئی پریٹیکل ٹیکنیکل کام کرے جو آپ کے ارننگ زیادہ ہو جائے گی اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہو جو ٹیکنیکل کام کمپوٹر فیلڈ کی طرف گئے اور اچھے خاص اماؤنٹ کر رہے پیسے تو اگر آپ ٹیکنیکل کام کرتے آپ کا اس کو زیادہ رہے گا جائے پاکستان کے اندر خاص کر میں بلوٹسانگ کی بات کرو پارمیسی ڈگری میں خود کر رہا ہو کافی جیسے ڈگری جو فضول ڈگری ان کو کرنے کے بعد کوئی نو کری نہیں ہے اب کوئی فارمیسی بلوٹسانگ یونسٹری سور سیٹے ہے اور بلوٹسانگ کیمپسز ہے مستون کیمپس اس بھی کیمپس اور پشین کیمپس یہاں پر چھار سو لوگوں کو پر ایر وہ فارغ کر رہے گریجیٹس ہو رہے ہیں مینز فارمیلی کر رہے ڈاکٹرہ فارمیسی پھر جو بس کی ریشو اگر دیکھا جائے یقیناً نہ ہونے کی برابر ہے تو میں تمام وہ لوگوں کو مشکلت دوں گا خاص کر بلوٹسان سے اگر فارمیلی کی طرف آنا چاہتے ہیں یقیناً آپ کسی کا لیسن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آ جائے نہیں تو بس کوئی ورکلیس ڈگریز ہے اور پاکستان کے اندرہ سے بہت سے ڈگریز ہے میں نے ان کو ذکر کی ہے جس میں کافی لوگ آپ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے کہ آپ اس کو کرنے کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ سی ایسس کر سکتے ہیں پی سی ایسس کا سکتے ہیں یقیناً سی ایسس بیسٹ اپشن ہے آپ لوگوں کو اب لوگوں کے لیے آئی آر کرنے کے بعد برحال آئی آر کرنےے سے پہلے اگر آپ گریجئٹس ہے بی اے کر چکے آپ سیسس کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو سب زباغ دکھاتے ہیں میں آہران ہوتا ہوں پی ایجی دی سکالرز پر ہمارے قابل محترم ہیں اب ایک صوبے میں کوئی پوزٹ ہی نہیں آ رہی پر ڈگریز کی اوپر ڈگریز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں ایڈمیشنس اوپن ہے فرس ٹیم ہے سیکنڈ ٹیم ہے میس لوجیکی بات ہے ان کی بسنس ہے اور ہمارے ایکسپرنس فار ظلیل ہو رہے تو اپنا کیریئر چوز کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے اور کیریئر کانسلس جو بڑے بڑے ہوتے ان سے مشفرہ کرے تاکہ آپ اچھے ڈگری کو سیلیٹ کرے آپ کا جو پانچ سال چار سال کی ڈیونیشن ہے وہ اچھا گزرے تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی باقی اپنا رکھی خیال تینکس لو واشنگ جزاک اللہ